میڈم میں آپ کا شکریہ دا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے مجھے بولنے کا موقع دیا میں ہندوستان کے بطنی عزیز کے ست فیصد مسلم خواتین کی طرف سے بحیثیت ایک باپ بحیثیت ایک بھائی بحیثیت ایک چاچا اور بیٹا اس ایوان کے ذریعے حکومت کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہندوستان کی ست فیصد مسلم خواتین اس بل کی پور زور مخالفت کرتی اور اس کو ریجیکٹ کرتی ہے دوسری بات میڈم سپیکر یہ جو بل آیا گیا میں اس کی مخالفت کیوں کرتا ہوں اس لیے کرتا ہوں کیونکہ ہندوستان کی آئین ہندوستان کے سنویدان کی دفعہ چودہ دفعہ پندرہ دفعہ چھبیس اور دفعہ انتیس اور ہمارے سنویدان کا جو پریامبل ہے جس میں صاف طور سے لکھا گیا کہ گیرنٹیز لیبرٹی آف تھاٹ ایکسپریشن بلیف فیتن ورشپ اس بنیاد پر میں اس کی مخالفت کرتا ہوں میڈم سپیکر صاحبہ میں آپ کے ذریعے حکومت سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آخری آپ کی کون سی مجبوری ہے کہ ہمارے وطن عزیز میں ہومسیکسیوالیٹی کو ڈیکرمیلائز کر دیا گیا 377 کا ججمنٹ ہے ہومسیکسیوالیٹی کو ڈیکرمیلائز کر دیا گیا اور آپ ٹرپل تلاہ کو ڈیکرمیلائز کر رہے ہیں ایک مرد اور مرد ایک خاتون اور خاتون اپنے ساتھ رہے کر جو بھی کرنا چاہے کر سکتے ہیں اس پر آپ کو آپ پتی نہیں ہے آپ کو آپ پتی ہے کہ ٹرپل تلاہ کو ڈیکرمیلائز کیا جا رہا ہے کیوں کیا جا رہا ہے کیونکہ استعمال ہمارے خلاف ہوگا دوسری بات میڈم سپیکر صاحبہ ایڈلٹری کا خانون اس سرکار نے خواتین پر خواتین پر لیڈیز پر ایڈلٹری کا خانون لاغو کرنے کے سپریم کورٹ کو کہا سپریم کورٹ نے اس کو ڈیکرمیلائز کر دیا گیا اور آپ ایڈلٹری کو سپریم کورٹ ڈیکرمیلائز کر دیا گیا آپ کو خاموش بیٹھے رہے مگر ٹرپل تلاہ کا معاملہ ہے کرمیلائز کر رہے ہیں میڈم پریونچن آف کرپشن ایکٹ لے لیجئے کہ اگر کوئی کرپشن اگر کوئی پیسہ لیتا ہے پبلک بینیفٹ کے لیے نہیں تو آپ نے ڈیکرمیلائز کر دیا مگر ٹرپل تلاہ کو آپ ڈیکرمیلائز کر رہے ہیں میڈم سپیکر صاحبہ یہ خانون سمویدان کے خلاف کیوں ہیں آپ نے صحیح کہا اس چیئر پر سے بیٹھ کر کہ یہ پتھا ہندووں میں نہیں ہے مسلمانوں میں مگر میڈم سپیکر میں بڑی عزت کے ساتھ آپ کے سامنے ارز کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ملک میں وطن عزیز میں ڈیورس کے قانون میں اگر کسی ہندو کا ڈیورس ہوتا ہے ایک سال کی سزا کیوں ہے اس کو اور مسلمان کو تین سال کیوں ملے گی کیا یہ آرٹیکل فورٹین کا وائلیشن نہیں ہے میڈم یہ قانون 377 377 میں ہام تھیوری کو اسپاؤس کیا گیا ہام تھیوری کے خلاف ای ایک اور میڈم میں آپ کے ذریعے سے بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے منتری صاحب نے بڑی بڑے پرجوش طریقے سے کہا کہ سپریم کورٹ نے انکونسٹوشن خراب دیا میں آپ کے ذریعے سے ان سے سیکھنا چاہ رہا ہوں ججمنٹ کا کون سا حصہ بتا دیجئے جہاں پر میجورٹی ججمنٹ نے پرپل تلاک کونسٹوشن کہا گیا خدا کے لیے کم سے کم سپریم کورٹ کا نام لے کر اس ایوان کو مزگائیڈ مت کریے میڈم سپیکر میں آپ کے ذریعے حکومت سے پوچھنا چاہ رہا ہوں بینٹھم نے کیا کہا مونٹس کیوں نے کیا کہا مونٹس کیوں نے کہا کہ اگر خانون کی ضرورت نہیں ہے خانون بنائیں گے تو ٹرینی ہے آپ ٹرینی کا آغاز کر رہے ہیں میں حکومت کے ذریعے آپ سے پوچھنا چاہوں گا میڈم کہ میڈم اذا سن لیجئے میڈم میڈم ٹرائبلز کو آپ نے ہندو میرٹ ایک سے مستشنہ رکھا کیوں رکھا آپ نے کیونکہ ہم آرٹیکل ٹوئنٹی سکس و ٹوئنٹی نائن کی بات کرتے ہیں میں ابھی ہم آدم یہاں پر اتنے بڑے بڑے خابل لوگوں سے سنا خران کے بارے میں ہم کیا کہتے ہیں جو خران کے بارے میں ان کو فضلت الشیخ کہتے ہیں شیخہ کہتے ہیں اب تو کچھ باقی نہیں رہا آپ تو توحید اور ختم نبوت کا اخرار کرنا چاہیے آپ کو میں دعوت دیتا ہوں آپ کو وہ بھی پڑھ لیجئے میڈم سابری مالا کا ججمنٹ آیا تو مانیتہ کی بات آتی ہے آپ کے طرف سے کیا میری مانیتہ نہیں ہے آپ کا فیت آپ کا فیت اور میرا فیت میرا فیت نہیں ہوگا میڈم کیا یہ کلچر کا وائلیشن نہیں ہے میڈم کیا آٹیکل ٹوئنٹی نائن کا وائلیشن نہیں ہے میڈم تو میں آپ سے یہ حکومت کے جو ارادے ہیں وہ نیک نہیں ہے میڈم اچھا میڈم حیرت کی بات دیکھیں میڈم آپ ایک مہیرہ ہیں میڈم مجزب کے ساتھ عرض کر رہا مجھے کہیں نہیں دیتی آج ایک مرد کئی خواتین کے ساتھ ایکسٹرامیریٹل افیر کر سکتا ہے وہ گناہ نہیں ہے مگر اگر کوئی ٹرپل تلاہ کہے گا تین سال کی سزا جبکہ سپریم کورٹ نے کہہ دیا نون ایسٹ شادی نہیں دکتی جب شادی نہیں دکتی تو کس بات کی سزا جائیں گے آپ 377 ہام تھیوری آپ کے سامنے اور میڈم تین سال کی سزا کومنل رائٹ 148 153A 295 میں تین سال کی سزا اور اگر کوئی گاڑی سے ٹکر کسی کو مارتا ہے کوئی مر جاتا ہے تو دو سال کی سزا ارے بنتھم اور مونٹیس کیوں کو پڑھ دیجئے کوئی نیشنل لا سکول کے فورت یئر کے سٹوڈن کو بٹھائیے وہ آپ کو گیان دے دے گا اور یقین ہے یہ بات صحیح ہے کہ اسلام میں شادی ہے کونٹراک میں آپ کو تجویز پیس کر رہا ہوں کنڈیشن لکھئے کہ اگر کوئی مسلمان نکانہوں میں لکھئے اگر ٹرپل تلاہ دے گا تو مہر کا جو اماؤنٹ ہوگا اس کا ڈبل ٹرپل دینا پڑے گا اس کا وائلیشن ہوگا تو جیل جاتے آپ کونٹراک ہے کونٹراک کا وائلیشن ہے آپ یہ بھی بتا دیجئے آپ یہ بھی لکھ سکتے تھے کہ اگر کوئی تین بار کہے گا تو ایک بار ہے وہ بھی نہیں کرتے آپ اس کا بھی پرویشن ہے مگر مقصد کیا ہے کہ جیل کو بھیجانا ان کو خواتین سے محبت نہیں ہے سب سے سے لاز کون دے گا ایک مہیلہ کیا چاہتی ہے مائیڈم اس کے سر پر گھر رہے چھت رہے ٹیبل پر کھانا رہے بچوں کے لئے فیز کا انتظام ہو جائے آپ کریں گے آپ کریں گے ان لوگ اچھا میڈم مجھے پوچھنا چاہ رہا ہوں شائرہ بانو تو بی جے پی میں آ گئی کیا کیا آپ نے اس کا بتائیے کچھ کیا آپ نے اس کے لئے میڈم میں ختم کر رہا ہوں میڈم ختم کر رہا ہوں میڈم میں ختم کر رہا ہوں میڈم کیونکہ یہ جو قانون بنا جا رہے ہیں میڈم یہ راستور پر مسلمانوں کی آپ دیکھیں میڈم سیکشوال مائنورٹیز کو 377 میں چوائش دے جی آگے ریلیجیس مائنورٹیز کو کیوں نہیں ملے گا ہندوستان کے کانسٹویشن میں چوائش جروسپوڈنس ہے مجھے نہیں ملے گا آپ کا قانون ریلیجن کے خلاف ہے آپ پولارٹیوں ختم کرنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ ظاہر ہو گیا آپ مسلم قواتین کے انصاف کے لئے نہیں بلکہ آپ کا نشانہ اس وقت ثابت ہو گیا جب سپریم کورٹ میں اس وقت کے ترنی جنرل نے کھڑے ہو کر کہا کہ ہر خانون کو مٹا دو شانوازو ہمارے مختار صاحب شیعہ کا جو سیگا کا خانون ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا خیال رکھئے اور آخر میں میڈم پورے ملک میں میٹو مومنٹ ہوا میٹو مومنٹ خواتین نے نکلا کہاں وہ منتری جو پچھلے بار کھڑے تھے یہاں پر کہاں گئے بتائیے کہاں گئے بتائیے اور آپ ان کو پناہ دے رہے ہیں اپنی پاٹی میں ایسے شخص کو تو نکال کر پھیکنا چاہیے تھا جس نے خواتین کی ذک نوٹی ان کو دبایا لیس تھا وہ جس کو مردو میں کیا کہتے ہیں میڈم توتہ چشمہ کہتے ہیں ان کو ایسے لوگوں کو آپ نے پناہ دی اور آپ آ کر ہم کو آئی نہ دکھا رہے ہیں میڈم اب آپ دیکھئے میڈم میں کیوں کہہ رہا ہوں ہمارے پاس ملک میں ایکٹی فور پرسنٹ ہندو محیلہ بچیاں دس سال کی شادی ہوتی ہے خانون نہیں بنا دی ہم کیا ہوا کیا ہوا بتائیے یہ کون کرے گا اس کا بات سن لیجئے میں آخر ایک میں دیزرشن کا خانون ہے بیس لاکھ ہندو محیلہ خانون بنائیے نا خانون بناوا ہے کیا ہوا سوشل ایول کا خاتمہ تمام مل کر کرنا چاہئے میں اینڈ کر رہا ہوں میڈم کنکلوجن میں کہہ رہا ہوں میں آپ کے ذریعے حکومت کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے خانون سے آپ کے دباؤ سے آپ کے زور سے آپ کے جبر سے ہم اپنے مذہب کو فارفٹ نہیں کریں گے جب تک دنیا باقی رہے گی ہم مسلمان بن کر شریعت پر چلتے رہیں گے ہم اس بلکل ریجٹ کرتے ہیں میڈم